اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کیمہ بھری کریلے کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی زبردار سی یہ ریسپی ہے سیزن بھی ہے کریلوں کا تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا میرے طریقے سے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آئل لے لیا میں نے تھوڑا سا اس میں میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر لیا اور ایک منٹ کے لئے اسے میں سوتھے کروں گی پھر اس میں میں مسالہ جات ایڈ کروں گی سرک میرچ ہے دھڑا میرچ ہے دھنیا پاودر ہے حلدی ہے بلیک پیپر ہے نمک ہے یہ ساری چیزیں میں دو سے تیر منٹ کے لئے فرائی کروں گی تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے کیونکہ لسن ادرک ہے تو یہ جلنے کا حطرہ ہوتا ہے اسے اچھے طریقے سے فرائی کرنے کے بعد اس میں میں تقریباً ایک کلو کے قریب کیمہ ایڈ کروں گی بیف کا کیمہ اور اسے اچھے طریقے سے فرائی کر دوں گی اچھے طریقے سے فرائی کرنے کے بعد اسے میں میڈیم ٹو لو فلیم پہ چھوڑ دوں گی تقریباً پچی سے تیس منٹ کے لئے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے پھر اس کے بعد میں نے تقریباً چھے کرے لے لیا ہیں ان کو میں نے اندر سے بیج نکال کے باہر سے بھی جو ان کے چلکہ ہوتا ہے وہ بھی میں نے پیل آف کر لیا تھا اور حلدی اور نمک لگا کے میں نے ایک گھنٹہ پہلے انہیں چھوڑ دیا تھا اور اب میں انہیں واش کروں گی اچھے طریقے سے اور انہیں نچوڑ لوں گی اس کے بعد یہ کیمہ دیکھ لیں یہ ریڈی ہو گیا ہے فیلنگ کے لئے اب اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے کریلوں کو بہت اچھے طریقے سے نچوڑ گئے گا تاکہ ان کا پانی سارا سکویز آؤٹ ہو جائے کیمہ تقریباً تھنڈا ہو گیا اب اس میں میں ہری مرچیں ایڈ کر رہی ہوں اس سے کریلوں کا کرواپن وغیرہ بھی سب ختم ہو جائے گا حلدی اور نمک ایڈ کرنے سے آپ گھنٹے کے لئے میں نے چھوڑے تھے آپ چاہیں تو پورے دن کے لئے چھوڑ سکتے ہیں دوپ میں لگا کے چھوڑ سکتے ہیں جیسے بھی کریں پر ایک گھنٹہ بھی اناف ہے یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے نچوڑ کے اب ان میں میں کیمہ کی سٹفنگ کروں گی تقریباً دو بڑے چمچ بھر کے میں نے ایڈ کر لیے آپ کی مرضی ہے آپ چھوڑے کریلے لینا چاہیں وہ لے لیں بڑے چاہیں وہ لے لیں پھر میں نے ایک تھرڑ لیا دھاگا اور انہیں اچھے طریقے سے باندھ لیا یہ دیکھ لیں آپ کیمہ کا سٹفنگ جو ہے وہ آپ کریلے کے ہی صاف سے دیکھ لیجئے گا چھوڑے میں زائرہ کمڈے لے گا جو بڑے کریلے ہیں ان میں زیادہ سٹفنگ جائے گی تو یہ آپ دیکھ لیں جیسے بھی آپ کو بہتر لگتا ہے بس یہ سارے ہم نے دھاگے سے باندھ لیے اب آپ کو نیکس ٹیپ بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ کڑاہی میں اوئلے لیں گے پھر اس میں ہم لوگ کریلے فرائی کر لیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے انہیں فرائی ہونے میں دونوں سائیڈوں پہ تین چار منٹ ایک سائیڈ پہ اور تین چار منٹ دوسرے سائیڈ پہ اچھے سے جب یہ براؤن ہو جائیں گے تو انہیں نکال لیں گے یہ دیکھ لیں براؤن ہو گئے ہیں تقریباً آٹھ نو منٹ ہو گئے تھے ہم انہیں نکال لوں گے اب ہم لوگ گریوی تیار کرتے ہیں کریلوں کی تو یہ زیرہ لے لیا ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے دو پیاز ڈال لیا ہے انہیں ہم لوگ فرائی کریں گے براؤن ہونے تک جب یہ براؤن ہو جائیں گے اچھے دیکھے سے پھر ہم لوگ اس میں تین سے چار میڈیم سائز کے ٹماتر آٹھ کریں گے یہ دیکھ لیں اچھے سے براؤن ہو گیا ہے پیاز پس اتنا ہی براؤن رکھئے گا اس سے زیادہ نہیں پھر اس میں ہم پیاز ٹوپاٹر آٹھ کریں گے اس کے بعد ہم مسالہ جات آٹھ کریں گے جو کہ پہلے آٹھ کیے تھے وہ ہی ہم دوبارہ سے آٹھ کریں گے اس میں بھی گریوی میں پیس آ رہے اور پھر جو بچا ہوا کیمہ تھا سٹفنگ کا وہ ہم لوگ آٹھ کر لیں گے اور اسے ہم لوگ فرائی کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے جو مسالہ جات تھے وہ ہی مسالہ جات ہیں سرک مرچ دھڑا مرچ دھنیا حلتی نمک کالی مرچ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور بس انہیں ہم فرائی کر لیں گے اچھے طریقے سے کیمہ کو آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ املی کا پل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دو ٹیبل سپون براؤن شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پر میرے کلے بلکل بھی کروئے نہیں تھے اس لئے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی اور ہمارے گھڑ والے اتنا گھٹا اور اس سے فلیور پسند بھی نہیں کرتے تو اگر آپ کو اس طرح کے بہت زیادہ چٹ پٹے سے پسند ہے تو آپ لوگ وہ بھی لازمی ایڈ کر لیجئے گا پھر میں نے پانی ایڈ کی اس میں ہاف کپ اور کریلے رکھ دیئے میں نے انہیں تھوڑا تھوڑا میں نے مکس کر لیا گریوی میں اور اب میں انہیں تقریباً پانی سے دس مند کے لیے دم پہ رکھوں گی اس کے بعد پچی شاوٹ کر لیں گے تو دیکھ لیجئے کتنے سیمپل ہے اور کتنے مزے کی ریسپی ہے آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی املی کا پلپ اگر آپ لینا چاہیں تو دو سے تین ٹیبل سپون آپ ڈال لیجئے گا املی لے کے گرم پانے میں بھی گھولی جئے گا اور سیمپل موسیقی موسیقی